ہم یہ کو گھٹے یا ویلکم بیک ٹو بزاکرات فیاس صاحب ہمارے ایک سیکمنٹ امام کا سوال تو ہم ان کو موقع جاتے ہیں اگر وہ کوئی سوال پوچھنا چاہیں آپ لوگوں سے تو کون پہلے جی سر پلیز اسلام علیکم میرا نام ضرورن ہے میرا سوال سر چوان صاحب سے ہے کہ عمران خان صاحب نے لونگ مارچ کی حوالے سے کوئی پلان تیار کیا ہے لونگ مارچ کے حوالے سے خان صاحب کوئی پلان تیار ہے پچھلے ایک مہینے تو اسی چرخہ کتن لگے ہیں دورا پلان ہے اسی سسلے میں سارے جلسے ہو رہے ہیں اسی سسلے میں پبلک کو موٹیویٹ کیا جا رہے ہیں اور ورکرز کو اور ووٹرز کو ایکٹیویٹ کیا جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس مہینے کے انڈ تک ڈیٹ دیں گے اور پھر اس کے بعد ماحول ہوگا اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ جس دیہ میں جان ہوگی وہ دیا رہے ہیں جی نیچ پسٹن اسلام علیکم میرے نام آئیشہ ہجاز ہے اور میرا قویشن سارا مام سے ہے کہ جب انہوں نے پروفیشن چوز کیا تھا تو ان کو کونسے دفکلٹیز فیس کرنے پڑی تھی جب میں نے پروفیشن چوز کیا تھا تو مجھے ایسا چکوئی دفکلٹی فیس نہیں کرنی پڑی جوئن کرتے ٹائم کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ سب لوگ بہت اچھے تھے انہیں مجھے بہت اچھی طرح سے ویلکم کیا جو میرے ڈیریکٹر تھے پروڈکشن میں جتے بھی لوگ تھے ان سب نے مجھے بہت مزے سے آرام سے کام سکھایا اور میں ماشاءاللہ سیج بھی گئی بعد میں جا کے آپ کو دفکلٹیز فیس کرنی پڑتی ہیں جب آپ دیکھتے ہیں جس طرح ہر کام میں ہوتا ہے کامپٹیشن ہوتا ہے اور مطلب اس طرح کی ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ہر جگہ پہ سیم ہوتی ہیں سپسیفکلی اس فیلد کے اندر نہیں ہے تو اگر آپ کانفرینٹ ہیں آپ کو اپنے کام میں وہی بات ہے کہ مزے آتے ہیں تو چیزیں دفکلٹی لگتی نہیں ہیں وہ بس آپ مزے سے کر لیتے ہو جی نیکس پیشن اسلام علیکم میرا نام حمد عبد الرحمن ہے اور انہوں نے سردیاں بھی پیتہ نکلان دیں گے سرمیل آپ سے یہ کوششن ہے کچھ پولیٹیشن جو ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے وہ آپ کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں کیا یہ کرنا ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو اپنی ایک ذاتی رائے دوں اور آپ حیران ہوگے میں سخ اس بات کے خلاف ہوں کہ آپ سیاسی اختلافات کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے رشتیں ناتیں اور دوستیاں ختم کریں سیاست اپنی چیگہ ہے دوستی یاری تعلق عزیزداری عزیزداری قرابتداری ہمسائیگی اس کو اس میں نہیں لانا چاہیے بالکل بھی نہیں لانا چاہیے اچھا میں کیمرے کے علاوہ آپ کو بلکل مختلف نظر آنگا جو مجھے قریب سے لوگ جانتے ہیں میں نے کوئی ڈسٹنکشن نہیں رکھی انسان کے طور پر لوگ ٹریٹ کرو اگر وہ انسان آپ کی مرضی مطلب کا ہے آپ کی فریکوینسی اسے ملتی ہے اس کا جو عقیدہ ہے جو اس کی سوچ ہے جو اس کی سیاسی سوچ ہے اس کو ایک سائٹ پر رکھتے ہیں تو اس ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات سوال بچے نے اچھی پوچھا ہے ہمیں ایکسٹریم اسٹنگ ہونا چاہیے جا بہا جی تو چوہان صاحب 2020 پہلے آپ کے ساتھ کھیلوں گا تاکہ سارا کو اندازہ بھی ہو جائے گا کیسے کہلتے ہیں اور آپ تو پرانے کھلاری ہیں اس گیم کے تو سارا پتا چلوں کہ کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ جواب نہیں دے پا رہی ہیں تو آپ جرنر نالچ پہ جا سکتی ہیں ٹھیک ہے اوکی جی تو چوہان صاحب یہ بتائیے آپ کا بینک اکاؤنٹ جو ہے کسی وجہ سے اس وقت بند کیا ہوا ہے اور بڑا دل چاہ رہا ہے کہ میں نے آج لنچ پہ جانا ہے ان میں سے کن کو لنچ پہ لے کے جانا چاہیں گے بلکہ لے کے جانے کا آپ انتخاب اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ بل ایونچولی ان لوگوں نے دینا ہے ٹھیک ہے تو آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ازما بخاری مریم اورنزیب اور ہنہ پرویز بٹ بل انہوں نے دینا ہے یہ ساری فیمیلز کیوں ہیں آپ کو کیا فیمیلز ہونے پہ اتراز ہے یا نہیں بیسی پوچھا یا یہ والی کیوں ہے اس پہ اتراز ہے اچھا جو ایرد اسی کال کر دی ہوتا ہم یاد لیں دے ہمی ابو بیٹھے گلٹے لانتی ہے جی بتائیے سر دیکھو ازما بخاری کو میں نے اپنی بھیان بلایا ہوئے تو ازما ہوں گی وہ ٹھیک ازما جی دے کے جائیں گی ان کا خرچ ہے یہ اس بار یہ بتائیں سر ان میں سے اپنے پارٹی کے کہ کس ٹیڈر کے بیان پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے پھر آپ کو پہر چلا ہے کہ یہ بیان آیا تو آپ کس کے بیان پر سوچیں گے کہ میں پہلے ذرا خود چیک کر لوں اور تحقیق کر لوں اور کس کا بیان ہوگا تو آپ کہیں گے ہوئے ہوئے ہون کی کیا ہے تاجے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں عثمان بزار صاحب شیری مزاری صاحبہ اور فواد چودری صاحب تو کس کے بیان پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں گے کہ جو مجھے لائن پہنچی ہے یہی لائن کہی ہوگی مار بزار صاحب کی یار آنکھ بند کر کے مال لیں گے بلکل کہ یار ٹھیک کیا آئے گا کیونکہ کہنے ہی کچھ نہیں لیں ٹھیک کیا آئے گا کس کے بیان کی تھوڑی کہیں گے میں تحقیق کرنوں ذرا شیری مزاری صاحبہ کی شیری مزاری صاحبہ کی اور تیسرا ہے کہ ان کی کہہ لیتا جے یہ فواد چودری صاحب بچے ہیں ٹھیک ہے سر یہ بتا دیں ان میں سے کس کی آٹو بیوگرفی لازمی پڑھیں گے آپ اور پڑھنا لازم ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شہباز گل جناب عثمان بزدار اور جناب آمیر لیاقت میں عثمان بزدار صاحب عثمان بزدار صاحب کے بیوگرفی آپ لازمی پڑھیں گے ٹھیک ہے ٹائٹائنک پر جا رہے ہیں دو وی ای پی پاس ہیں کس کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں شیری مزاری صاحبہ نہ ہی آواتے چاکا ہے بزدار کامتے جانا دوکٹر فردوس آشے گوان صاحبہ اور سارا اجاز امیہ کو بکھے یا ان کے امیہ کو بکھے رہے ہیں جو اس کو گھر پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں جی تو وہ ٹوان صاحب ہونا رہا ہے کس کو پھر لے کے جا رہے ہیں ٹائٹائنک پہ یا شیری مزاری چنگی جی سارا آپ کی باری ہے سارا جی یہ بتا دیجئے آپ بھی ان میں سے کس کی بیوگرفی پڑھنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں شہباز شریف اور بلاول بھٹو بلاول بھٹو بلاول بھٹو کی ٹھیک ہے یہ بتا دیجئے آپ کا بھی بینک اکاؤنٹ اس وقت جو ہے فریز ہوا ہوا ہے آپ کو کھانے پہ جانا ہے ان میں سے کس کو کہیں گی کہ مجھے کھانے پہ لے کے جائیے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جہانگیر ترین اور علیم خان ان کو کرنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب قائم علی شاہ اور جناب عثمان بزدار یہاں آمے لیاقت سر کیوں نہیں تھے تو وہ کس کو کریں گی آپ عثمان بزدار عثمان بزدار ہوں گے وہ میں خود ہی بولتی جاؤں گی ٹھیک ہے نہیں وہوں بھی بولتا نہیں یہ بتائیے ایک سپیس راکٹ میں چاند پر جا رہی ہیں کسی ایک کو ساتھ لے کے جائیں گی جن کو وہیں چھوڑیں گی آپ واپس آ جائیں گی البتا کس کو چھوڑنا چاہیں گی آپشنز ہیں علیز شاہ اور انوشہ عباسی جنرل نالیج کرتے ہیں ہوئے ہوئے جنرل نالیج پہ چلی گئی ہیں اوف اوف میں نے غلط چوئس تو نہیں چوز کر لی یہ نہیں کرتے ایسے اومن لوگ مگر آپ نے کر لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں چلیں امریکن وائس پریزنٹ کا نام بتائیے آپ چاہیں تو واپس جا سکتے ہیں اپنے اوریجنل سوال پہ جانے لگی تھی چلیں چلتے ہیں چلتے ہیں نا چھوڑنا کس کو چاہیں گی انوشہ یا علیز شاہ علیز شاہ کو علیز شاہ کو چھوڑ دی ہم نے ٹھیک ہے ٹائٹینک پر جاری ہیں دو وی ای پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پر کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپ آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شیخ رشید احمد اور جناب مولانا فضل الرحمان اور ڈاکٹر آمیر لیاقت ہم نے بہت مشکل چوئس دے دیا اس دفعہ آمیر لیاقت آمیر لیاقت ہوں گے وہ کیونکہ پتہ تو ہے ٹائٹینک ڈوب جانے ہیں اوہ یارہ سوڑ جالی لکھی ہے جو انہیں خدا جب آپ یہ بتائیں دوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جاکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جاکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب جناب عصد عمر جناب فواد چہدری اور جناب فیاضل عصد چوہان ترے میں ہینی کو دوں نہیں ہوئے ہوئے چوہان صاحب پیروں نے مجھے بہت امپریس کیا ہوئے ہوئے آپ نے بہت امپریس کیا چوہان صاحب یہ جو آپ بہت امپریس کر دیتے ہیں اس کا کیا کرنا ہے کون سپریس دیکھیں وہ تو اتنی امپریس ہو کہ آپ جا رہی ہیں پہلی بار ملی ہے اور لائف جاکٹ دے دی اور دیکھیں آپ کے پارٹی کے بائی سٹیرمن کو نہیں ملی فیڈرل منسٹرز کو نہیں ملی اور چوہان صاحب جو ہے وہ لائف جاکٹ لے گئے ہیں ٹھیک ہوگی آجی زندہ بات مگر نہیں چوہان صاحب تکی سو بیگ آن دے شو بیسٹ آف لک فو یا کریر تارا آپ کو یہ بہت بہت شکریہ اور اپنا بہت خیال رکھئے گا بیسٹ آف لک